آوت کے زیلا سیتا پور میں میرے ایک پھوپا کوٹ آف وارڈز کے مینیجر تھے وہاں پھوپی کے زنانار ڈرائنگ روم کی ایک دیوار پر سنہرے منقش فریم میں ایک نو امر رانی صاحبہ کی قدے آدم رنگین تصویر لگی ہوئی تھی تصویر نے سچ مجھ کے کپڑے پہن رکھے تھے تصویر کو اصلی کپڑوں اور زیوروں سے آرازتہ کرنا اس زمانے کا شاید ایک خاص فن تھا کیونکہ اس طرح کی ایک بنگالی خاتون کی تصویر میں نے کلکتے میں بھی دیکھی تھی بہرحال بھری دو پہر کو یا شام کے وقت اس نیم تاری کمرے میں جانے پر اچانک ایسا لگتا تھا جیسے کوئی جیتی جاگتی لڑکی سامنے کھڑی ہے ڈرسا لگتا تھا اندھیرہ پڑے جب مٹی کے تیل کے بڑے بڑے لیمپ چلائے جاتے تو ان کی روشنیوں میں جھل ملاتی یہ تصویر اور زیادہ عجیب ڈرامائی اور سوہانی سے معلوم ہوتی سیتا پور کی گرمیوں کی شامیں بھی بہت سوہانی ہوتی تھی وسی اور پرفضہ باغ پر وہ پرفسوں خاموشی تاری ہوتی جو یوپی کے موسم گرمہ کی خصوصیت ہے جب پھولوں اور آم کے درختوں کی مہک اور گھاس کی کھنکی اور فضا کی حدت سب مل جل کر ایک ہو جاتے ہیں ایسی ہی ایک شام سارے بچے لون پر کھیل رہے تھے جب ایک سیلون کار برساتی میں آ کر رکھی جس کی کھڑکیوں میں چینی ریشم کے نیلے پردے لگے ہوئے تھے فوراں پردہ کرایا گیا اور تصویر والی گوری چٹھی رانی صاحبہ سہے سہے چلتی گھاس پر آ گئیں تصویر میں ان کی مانگ میں سندور لگا ہوا تھا بالوں کے گپے سے بنے تھے اور جھالردار بلاوز کے ساتھ اناوی رنگ کی بنارسی ساری پہن رکھی تھی جس پر جڑاؤ بروچ چمک رہا تھا بلاوز ساری اور بروچ سب اصلی تھے اور بڑی چابک دستی سے تصویر پر چپکائے گئے تھے لیکن اس وقت ان کی مانگ سونی تھی اور وہ سفید ریشمی ساری پہنے ہوئی تھی ایک انگلو انڈین گورنس ان کے اکلوتے تین سالہ لڑکی کی انگلی تھامے ان کے پیچھے پیچھے کار سے برامت ہوئی رانی صاحبہ پھوپی اور پھوپا کے ساتھ باتوں میں مشکول ہو گئی اور ہم بچوں کو وہاں سے ہاک دیا گیا یہ دمینتی دیوی آف رام کوٹ راج تھی جن کو اس روز میں نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا میری عمر جب کوئی چھ برس تھی ان کی وہ کپڑوں والی تصویر اور ان کا لون پر آنا آج تک مجھے اسی طرح یاد ہے اس وقت راجہ صاحب کے انتقال کو سال بھر ہوا تھا اور علاقہ کوٹ میں تھا پھوپی سے ان کی بہت دوستی تھی اور پھوپا ان کا بہت خیال رکھتے تھے وہ بیچاری زمینداری کے جھگڑوں میں گھری ہوئی تھی اور رشتہ دار ان کی مدد کرنے کی بجائے ان سے مقدمے لڑ رہے تھے عدالتی معاملات کی دیکھ بھال کی غرض سے وہ انگلو انڈین گورنس سے انگریزی بھی سیکھ رہی تھی دمینتی دیوی خود ایک پابند وضع تعلق دار کی بیٹی تھی اور پردے میں رہتی تھی میرے ہائی اسکول کے امتحان ہونے والے تھے اور میں اکثر پڑوس کی خالی کوٹھی کے کسی ڈھنڈار کمرے میں بیٹھ کر کلاسیکل موسیقی کے پرچے کے لیے زور زور سے سبق یاد کیا کرتی تھی جب آہ کرتے کرتے میرا ناک میں دم آ جاتا تو کوئی ہلکا پھلکا گیت علاپنا شروع کر دیتی اس روز میں بھوپالی کے تان پلٹے یاد کرنی کی بجائے نہایت خوشو خوزو سے جو ٹھیکار آئی کے تھاک اور روٹ گئے ہیں کیسے انہیں مناؤں کا وظیفہ کر رہی تھی کہ اچانک ایسا محسوس ہوا کہ پیچھے کوئی کھڑا ہے میں نے پلٹ کر دیکھا کہ تراشیدہ بالو والی ایک بے حد اسمارٹ خاتون بغیر آستین کے بلاوس اور سفید جورجٹ کی ساری میں ملبوس دروازے سے لگی میری نقمہ سرائی سن رہی ہے اور ان کے ہونٹوں پر ہلکا سا تبسم ہے میں تو ان کو پہچانی نہیں مگر انہوں نے برابر کے پھاٹک پر والد کے نام کا پورٹ دیکھ لیا تھا میں چھیپ کر اٹھ کھڑی ہوئی تو انہوں نے کہا بیٹا تم ہمیں پہچانی نہیں ہم تمہاری بوا کی سہیلی ہیں رانی صاحب میں نے حیرت سے کہا ہاں بیٹا اب ہم تمہاری پڑوسی ہیں انہوں نے جواب دیا اسی وقت فرنیچر کا ٹرک باہر آ کر رکا اور غل گپاڑا شروع ہو گیا چلو ہم تمہارے ہاں سب سے ملائیں رانی صاحبہ نے کہا ملازموں کو چند احکام دینے کے بعد وہ باہر آئیں اور میرے سانسان بار پھلانگ کر ہمارے آہاتے میں داخل ہو گئیں ہمارے ہاں اس وقت پچھلے برامدے میں سہ فہر کی چائے پی جا رہی تھی ابھی رانی صاحبہ کو بیٹھے دس پندرہ منٹ ہی ہوئے ہوں گے کہ ایک بہت خوبصورت نوجوان سیڑھیوں پر نمودار ہوا اس نے عدب سے سب کو تسلیم کی اور رانی صاحب سے کہا مصرہ صاحب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں ابھی آتے ہیں اور دیکھو سیکریٹری مدار بخشتے کہو وہ بھی ٹھہرے یس رانی صاحب لڑکے نے جواب دیا اور الٹے پاؤں واپس ہو گیا دمینتی دیوی پھر باتوں میں مصروف ہو گئیں مگر انہوں نے جس تحکم اور سنجیدگی سے اس لڑکے کو سیکریٹری کہا وہ مجھے بہت دلچسپ معلوم ہوا کیونکہ دبلہ پتلا حسین لڑکا جو شکل سے کشمیری معلوم ہوتا تھا سیکریٹری کسی طرح نہ لگتا تھا رانی صاحب نے جلدی جلدی چائے ختم کی اور واپس چلی گئیں اس وقت رانی صاحبہ کوئی 35 برس کی رہی ہوں گی وہ روانی سے انگریزی بول رہی تھی علاقے کا کام خود سنبھالتی تھی فراتے سے کار چلاتی تھی اور مسوری کا سیزن بال روم رکس اور برج میں گزارتی تھی وہ باوقار پردہ نشین بی بی جن کو میں نے سیتا پور میں دیکھا تھا وہ بنارسی ساری میں لپٹی ہوئی تصویر جو پھوپا کے لکھنو والے گھر کے ڈرائنگ روم میں اب بھی موجود تھی ان میں اور اس مارڈن خاتون میں بڑا فرق تھا سات سال میں کائیا پلٹ گئی تھی دمینتی دیوی سوسائٹی ٹائپ بن چکی تھی والد آسادی نسوان کے جوشیلے علمبردار اور حامی تھے مگر ان کو یہ بہت جدید ٹائپ بہت ناپسند تھا اس وجہ سے ہماری ملاقات اب رانی صاحب سے بہت کم ہوتی تھی اکثر ان کے ہاں سے رات گئے تک پارٹیوں کے شورو شغب کی آواز آتی رہتی جب رانی صاحبہ علاقے پر چلی جاتی تو ان کا سیکریٹری ان کی غیر موجودگی میں ایک فلمی ریکارڈ بار بار بجا تھا آرام کہاں دل جو پڑا غیر کے پالے مفلس کو خدا عشق کے پھندے میں نہ ڈالے اکثر گرامو فون کی سوئی ایک جگہ پر اٹک کر مفلس کو خدا مفلس کو خدا مفلس کو خدا کی تقرار کرتی جو کانوں کو سخت ناغوار گزرتا مگر ایک خاصے ڈرامائی واقعے نے اس غل گپارے کا خاتمہ بلخیر کر دیا ایک روز صبح صویرے والد اپنے کمرے میں بیٹھے چائے پی رہتے کہ رانی صاحب نے سراسیمگی کے عالم میں دریچے میں سے اندر جھاکا اور بولی بڑا غزب ہو گیا میرے ساتھ چلیے فوراں بڑا غزب ہو گیا والد خبرہ کر فوراں برامدے میں گئے سیکریٹری نے خودکشی کر لیے فوراں میرے ساتھ چلیے وہ مائی گاڈ اب تک مر بھی چکا ہوگا وہ کہہ رہا تھا ریل کی پٹری پر جا لے ٹوں گا وہ تھیری میں کپڑے تبدیل کر لوں والد بیچارے نے پریشانی سے کہا نہیں نہیں ایسے ہی چلیے جلدی رانی صاحبہ نے بدھواسی سے جواب دیا والد قمیز پاجامہ پہنے پہنے ہی ان کی کار میں بیٹھ گئے اور کار زن سے پھاٹک سے باہر نکل گئی انہوں نے جا کر بارہ بنکی جانے والے قریبی ریلوے لائن کا ناکام جائزہ لیا جہاں رانی صاحبہ کے بیان کے مطابق سیکریٹری نے جان شیری جا آفری کے سپورت کر دی تھی آخر پولیس چوکی پر اس کی گمشودکی کی اطلاق رانی کے بعد جب وہ واپس لوٹیں تو مصرہ جی ان کے منشی نے پانچ چھباتے ہوئے اتمنان سے خبر سنائی کہ سیکریٹری حضرت گنج کے کافی ہاؤس میں کہوہ پیتا ہوا اور نمکین منگفلی کھاتا پایا گیا ہے اور یہ بھی کہ کافی میں زہر نہیں ملا تھا اس کے بعد وہ ہونہار نوجوان بالکل غائب ہو گیا سیکریٹری کے جانے کے بعد دمینتی دیوی بہت دنوں تک اپنے لان پر نظر نہیں آئیں ڈینر اور پارٹیاں موقوف ہوئیں ان کے گھر پر سناٹا سا چھا گیا گرمیاں نکلیں جاڑے آگئے ایک روز میں پچھلے باگ میں ایک درخت کی ساکھ پر بیٹھی بہت عرصے بعد تھاکر روٹ گئے ہیں علاپ رہی تھی کہ رانی صاحبہ مہندی کی بارڈ کے نستیق آ کر کھڑی ہو گئیں کچھ دیر یوں ہی چپ کھڑی رہیں اور پھر اپنے مکان کی طرف واپس چلی گئیں اس زوران میں ان کی ذاتی کوٹھی بٹلر گنج میں تعمیر ہو چکی تھی چند روز بعد وہ وہاں منتقل ہو گئیں اور مدت وہ کہیں دکھائی نہ دی نفیسہ نامی ایک لڑکی بی اے میں میری ہمجماعت تھی اس کی جن بزرگوار سے منگنی ہوئی اوہے بڑے سخت سوسائٹی ٹائپ تھے منگنی کے بعد انہوں نے نفیسہ اور اس کی سہیلیوں کو ایک ڈینر پر مدو کیا جو پروفیسر کھوچڑ کے گھر پر دیا گیا تھا پروفیسر کھوچڑ یونیورسٹی کے ایک نام اور سائنس دا تھے ان کی لڑکیاں بہت خوبصورت تھی اور ان کے برچ پارٹیوں میں لخنوں کے سارے فیشنیبل روسا اور عمرہ آیا کرتے تھے نفیسہ کا منگے تر حامد سبردست اسنوب تھا اور بات اس طرح شروع کرتا تھا کل میں اور غوث محمد لیڈی مہاراج سنگھ کے ہاں چائے پی رہے تھے تو وہاں لیڈیس رواستوں مجھ سے کہنے لگیں یا اس مرتبہ مسوری میں ہز ہائنس آف راج پپلا نے بتایا کہ لہٰذا جب ہم لوگ پروفیسر کھوچڑ کے ہاں پہنچے تو حامد اس پہفل میں اس طرح جا شامل ہوا جس طرح بتخ پانی پر تیرنے لگتی ہے مختلف راجاؤں نوابوں اور آئیسی ایس افسروں کے کندھوں پر بے تکلف تھپکیاں لگانے اور ان کی خواتین کی طرف مسکراہٹے پھیکنے کے بعد وہ اس گوشے میں پہنچا جہاں ایک طویل القامت خوبرو شخص کوکٹیل کا گلاس ہاتھ میں تھامے آتش دان پر کونی ٹکائے پوز بنائے کھڑا مالتی کھوچڑ سے باتے کر رہا تھا ارے یار منظور حامد نے قریب پہنچ کر کہا یار تم پرسو سر جے پی کے لنچ پر نہیں آئے خانم حاجی بھی مجھ سے پوچھ رہی تھی ہیں کہ اپنا منظور آج کل کہاں غائب ہے منظور صاحب نے ایک ابرو اٹھا کر اپنی بلندی سے حامد کو دیکھا اور مسکرائے ہلو یو سو اینڈ سو انہوں نے گمبیر آواز میں کہا ہاں ہاں حامد نے منظور صاحب کے کندے پر ہاتھ مار کر کہکہ لگایا اور دو چار باتیں کر کے ہماری طرف لٹا یہ منظور صاحب کون ہے نفیسہ نے پوچھا ارے وہی وہی کون ارے بھائی اپنی دمینتی کی سیکریٹری دمینتی کون نفیسہ نے پوچھا رانی صاحبہ رام کوٹ راج مگر اب کچھ مغرور سا ہو گیا ہے سالہ کونسل کی ممبر تو ہوئی ہیں رانی صاحبہ اور دماغ اس کے آسمان پر چڑ گئے حامد نے جواب دیا اچھے خاندان کا لڑکا ہے مگر جب مفت کا ایش ملے تو ہماری تمہاری طرح محنت مزدوری کی اسے کیا ضرورت ہے ہم لوگوں کے قریب بیٹھے ہوئے ایک مہمان نے کہا ارے بھائی ہمیں کوئی اپنا سیکریٹری نہیں بناتا دوسرے مہمان نے جو زیادہ پی گئے تھے آنسو بہاتے ہوئے کہا یہ مقالمہ میری سمجھ میں نہیں آیا لیکن چند لمحوں بعد ہی کھانا شروع ہو گیا اب منظور احمد صاحب جب خالی پلیٹے باٹھتے ہوئے میرے پاس آئے تو میں نے ان سے دمنتی دیوی کی خیریت دریافت کی منظور صاحب نے بڑے اخلاق سے بتایا کہ رانی صاحبہ کا لڑکا رندھیل جو اب تک کالون تعلق دار کالج میں پڑھ رہا تھا ائر فورس کی ٹریننگ کے لئے کل امبالے جا رہا ہے رانی صاحبہ اس کی روانگی کی تیاریوں میں مصروف ہیں اس لئے یہاں دعوت میں نہ آسکیں اس کے بعد منظور صاحب مجمع میں کھو گئے کوئی دو تین برس ادھر کی بات ہے میں اپنے میز بانوں شوبہ اور ترلوک ماثر اور شوبہ کی چھوٹی بہن نلینی کے ساتھ دلی کے میڈنز ہوتل کے ایک تقریباً سنسان ڈرائنگ روم میں آتشتان کے قریب بیٹھی تھی باہر کڑاکے کا جاڑا پڑھ رہا تھا آتشتان میں تیز آگ لہک رہی تھی اور ہم لوگ کافی ختم کر کے گھر جانے کا ارادہ کر رہتے ایک عمر رسیدہ امریکن جوڑا قریب سے گزرا اس کے بعد ستر برس سے اوپر کی عمر والے امریکن سیاہوں کی ایک پوری ٹولی ڈرائنگ روم میں سے گزر کر برابر کے کمرے میں چڑھی گئی آج کل انٹی بائیوٹک نے عمرے بڑھا دی ہیں وافر عمر وافر دولت وافر عیشو عشرت کیا زندگیاں ہیں ان لوگوں کی ترلوک نے کہا انٹی بائیوٹکس کے لفظ پر بائیو کیمیسٹری میرے ذہن میں آئی جس کا نام بھی میرے لیے ناقابل فہم ہے شوبہ کی بہن نالینی بائیو کیمیسٹری میں پی ایش ڈی کر رہی تھی تم کس مضمون پر ریسرچ کر رہی ہو میں نے جماہی لیتے ہوئے اسے پوچھا چوہے کے جگر پر غزب خدا کا نوہ پیرا ہو اے بلبل کہ ہو تیرے ترنم سے کبوتر کے تنے نازک میں چوہے کا جگر پیدا ترلوک نے لہک کر کہا غلط بلکل غلط ڈرائنگ روم کی ایک کونے سے ایک بھاری آواز بلند ہوئی ہم لوگوں نے چوک کر اس طرف دیکھا وسیع کمرے کے دوسرے سیرے پر ایک اسٹینڈرڈ لیمپ کے سائے میں ایک ہندوستانی اور ایک یوروپین جوڑا برج میں مصروف تھا ہندوستانی خاتون کی پشت ہماری طرف تھی اور ان کے سفید بال جو جدید فیشن کے مطابق نیلے رنگیں ہوئے تھے مدھم روشنی میں چمک رہتے بھاری آواز والے ہندوستانی مرد نے پائپ کی راکھ جھٹکتے ہوئے ہماری طرف دے ہماری طرف سیسری نگاہ ڈالی مجھے ان کا جھریوں والا چہرہ ذرا مانوس سمالوم ہوا پھر وہ کوشش سے چھڑی کے سہارے اٹھے ذرا لنگڑاتے ہوئے گیلری کے دروازے پر جا کر انہوں نے بیرے کو آواز دی اور واپس آ کر اپنی کرسی پر بیٹھ گئے وہ کھیل میں دمی تھے چند لمحوں کے بعد انہوں نے پہلو بدل کر اپنی رسٹ ووچ پر نظر ڈالی کیا بات ہے یوروپین عورت نے پوچھا کچھ نہیں انسان فانی ہے اس لئے بار بار گھڑی دیکھتا ہے انہوں نے اسی گمبھیر آواز میں جواب دیا کمرے میں عجیب سا سناٹا چھا گیا نیلے بالوں والی ضعیفہ خاموشی سے کھیل میں منہمک رہی بیرہ اندر آیا اس نے مشروبات کی کشتی قریب کی تپائی پر رکھی اور واپس چلا گیا اتنے میں ایک خوش شکل نوجوان سرخ ٹرٹل نے سویٹر اور سیاہ پتلون میں ملبوس کوٹ کندھوں پر ڈالے ہوا کے جھوکے کی طرح اندر آیا ذرا عدا سے چلتا ہم لوگوں کو نگاہ غلط انداز سے دیکھتا ہوا برش ٹیبل کے پاس گیا اور پیانو سے ٹک کر کھیل دیکھنے میں مشکول ہو گیا نیلے بالوں والی خاتون نے سر اٹھا کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا ایک ادائے دلبری کے ساتھ نوجوان نے نفی میں سر ہلایا اور پتلون کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر دیوار پر لگی ہوئی تصویریں دیکھنے لگا ہم لوگ گھر جانے کے لئے اٹھے اور دروازی کی سمت جاتے ہوئے برش ٹیبل کے پاس سے گزرنے لگے تو نیلے بالوں والی خاتون نے سر اٹھایا اور تیوری پر بل ڈال کر مجھے غور سے دیکھا ارے یہ تو رانی صاحبہ رامکوٹ ہیں شعبہ نے آہستہ سے کہا بیچاری کا اکلوتا لڑکا پچھلے سال ہوای جہاز کے حادثے میں مارا گیا بہترین پائلٹ تھا میں ان کے قریب گئی چند لمحے مجھے دیکھتے رہنے کے بعد پہچان گئی اور کرسی سے اٹھ کر مجھ سے لپٹ گئی پھر انہوں نے میرے خاندان مالوں کی خیریت دریافت کی میں قریب کے صوفے کے ہتھے پر ٹک گئے رانی صاحبہ نے تھنڈی سانس بھر کر کہا تمہاری بوا سے کبھی کبھار لکھنو میں ملاقات ہو جاتی ہے جب سے تمہارے پھوپا کا انتقال ہوا ہے وہ کہیں آتی جاتی نہیں کس کا انتقال ہوا ہے بھاری آواز والے مرد نے تاش سمیٹھتے ہوئے بے دھیانی سے سوال کیا خان بہادر صاحب بیچارے کا پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوئیں میرے سانت تو تم جانتی ہو بٹیا انہوں نے ساری عمر سگے بھائیوں سے بڑھ کر سلوک کیا اب میں بھی پہچان گئی بھاری آواز والے صاحب منظور احمد تھے مگر اب وہ بے حد دبلے پتلے مریض بد مزاج چرچڑے سے نظر آتے تھے رانی صاحبہ بات کرتے کرتے ان کی طرف اس طرح دیکھ لیتی تھی جیسے بیوی اپنے شہور کی بد مزاجی برداشت کرنی کی عادی ہو جاتی ہے میں نے ترے لوگ شعبہ اور نالینی کا رانی صاحبہ سے تعریف کرایا رانی صاحبہ نے ڈچ جوڑے کو ہم لوگوں سے ملوایا تمہاری بوہ بیچاری بھی بوڑی ہو گئیں اتنی سندر تھیں جوانی میں وہ اسی اداس آواز میں کہتی رہیں ہم سب بوڑے ہو گئے ہیں بیوی منظور صاحب نے جھنچلا کر ان سے کہا اور زور سے پائپ چھٹکنے لگے سرک سویٹر والا شکیل نوجوان اٹھلاتا ہوا آ کر دوبارہ کھیل دیکھنے میں مصروف ہو گیا اسے دیکھ کر دمینتی دیوی کے تھکے ہوئے چہرے پر اجالہ سا پھیل گیا آنکھیں جگمگاہ اٹھی وہ جوانی میں حسین نہیں تھی لیکن اب نیلے بالوں کے ساتھ ان میں ایک خاص وقار سا آ گیا تھا ڈچ میاں بیوی خاموش بیٹھے تھے اب ڈچ خاتون نے لڑکے کو نظر بھر کے دیکھا اور ذرا ہلکی سی سوالیاں نکاح منظور صاحب پر ڈالی میرا ریپلیسمنٹ منظور صاحب نے کرسی سے اٹھتے ہوئے ڈچ جوڑے سے کہا گوکل چڑھا رانی صاحبہ کے اسسسٹنٹ پرائیوٹ سیکریٹری مسٹر اینڈ میسس فانٹو نوجوان نے مسکرا کر سر خم کیا اور منظور صاحب کی کرسی پر بیٹھ کیا منظور صاحب لنگلاتے ہوئے ایک طرف کو چلے گئے رانی صاحبہ پھر تاش میں مہ ہو گئی ون نو ٹرمپ ٹو ہارٹس ٹو نو ٹرمپس ٹری ہارٹس میں نے رانی صاحبہ کو خدا حافظ کہا اور دروازے پر پہنچ کر ایک بار پھر کمرے پر نظر ڈالی کمرے میں مکمل سکوت تاری تھا اور ایک میس کے گرد چار سر جھکے ہوئے تھے دمینتی دیوی کے نیلے بال زرد روشنی میں جھل ملا رہے تھے اور وہ دنیا وہ مافیہ سے بے خبر تاش میں مستقرک ہو چکی تھی منظور احمد وسی گہرے کمرے کی پرچھائیوں میں کہیں گم ہو گئے تھے اور اسسسٹنٹ سیکریٹری اپنے گھنگرالے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اپنے ہاتھ کے پتوں پر غور کر رہا تھا جب ہم لوگ کمرے سے باہر نکلنے لگے تو انناوی بنارسی ساری اور جھالردار بلاوز میں ملبوس ایک بھولی سی لڑکی دروازے میں مجھ سے ٹکرا گئی اس نے بالوں کے گفتے سے بنا رکھے تھے اور اس کی ساری میں جڑاؤ بروچ چمک رہا تھا میں نے چونک کر آنکھیں پوری طرح کھولی اور شوبہ نے کہا واقعی تم تو نیت سے لڑکھڑائے جا رہی ہو چلو جلدی سے گھر پہنچے چنانچہ ہم لوگ تیزی سے سیڑھیا اترنے لگے